اسلام علیکم افریون ویلکم تو اسماس ورلڈ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے آپ نے مجھے انسٹاگرام پر جا کر فالو کرنا ہے اگر کوئی بھی آپ کا کوسٹن ہے تو وہ آپ مجھ سے انسٹا پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع میں بنا رہی ہوں اپنے بھائی کے لئے انسٹا اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں تو وہ بلکل بھی ٹھیک سے انسٹا نہیں کر رہا تو میں نے کہا ہے آج اس کے لئے میں تھوڑا ہیلڈی سا انسٹا بنا دیتی ہوں تو وہ منع کر رہا تھا کہ میرے لئے انڈا مت بوائل کرنا تو وہ ویسے بھی اتنا شوک سے بوائل انڈا نہیں کھاتا تو میں نے کہا ہے نہیں بس ایک کر لیتی ہوں تھوڑا سا کھا لے گا نا تو بس میں نے ایک انڈا بوائل کیا تھا تو ویسے میں دو انڈے بوائل کر کے دیتی ہوں تو وہ دو کھاتا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ایک کر لیتی ہوں نا تو تھوڑا سا میں نے بریٹ پر جیم لگا لیا تھا اور ساتھ میں ایک دودھ کا ڈبہ رکھ دیا تھا اور ساتھ میں تھوڑی سی خجوریں رکھی تھی یہ ہلڈی بریک فاسٹ ہو گیا ہے ریڈی بس کسی کا بھی دل ہی نہیں چاہتا نا بڑے ہوں بچے ہوں بیماری میں کچھ بھی کھانے کا تو وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے میرا بھائی بس یہی کہتے کہ مجھے جوس بنا کے دو اس سے کبھی میں بنانا شیک کبھی ایپل شیک کبھی سٹرابری کا شیک بنا کر دے دیتی ہوں وہ خوشی سے پی لیتا ہے اس کے علاوہ وہ بیماری میں کچھ بھی نہیں کھاتا جب تک بیماری میں بھی اگر آپ کچھ کھائیں گے نہیں تو آپ ٹھیک کیسے ہوں گے میرا تو یہ ماننا ہے کہ کچھ نو کچھ تھوڑا بہت کھانا ہی چاہیے حالانکہ دل بلکل بھی نہیں کرتا جو چیزیں آپ کو سب سلسل رکھتی ہے وہ منگوا کے کھا لیں تو تھوڑا سی میں نے انڈے پر بلیک پیپر ڈال دیا تھا نمک ڈال دیا تھا تو اس کو میں نے ناشتہ دے دیا تھا ہم لوگ تو صبح ہی ناشتہ کر لیتے ہیں تو آج کل ویسے بھی اس کی جاب سے چھٹیاں ہیں تو اسی لیے وہ تھوڑا لیٹ اٹھتا ہے ویسے بھی وہ جب گھر میں ہوتا ہے اس کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ لیٹ ہی اٹھتا ہے ابھی تو وہ ہے ہی بیمار ہے نا تو ابھی میں یہاں پر اسی کے لیے بنا رہی تھی ہماری زبان میں اس کو بولی کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کی زبان میں سے کیا کہتے ہیں تو میں نے پوچھا تھا کامنٹ کر کے لوگوں نے مجھے بتایا تھا دودھ لیا تھا اور اس میں میں نے تین بڑے والے چمچ چینی ایٹ کر دی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اس کو میں نے بوائل نہیں کرنا بس اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ ساری چینی اس میں ملٹ ہو جائے اور اس کو زیادہ آپ نے بوائل بغیرہ نہیں دلانا زیادہ کھولا و دود نہیں ہو چینی اچھے سے ملٹ ہو چکی تھی اب اس میں میں بولی ایٹ کر رہی ہوں بولی کے میں آپ کو بتاتی چلوں یہ گائے کا جسے آفٹر بیوی فرسٹ ملک ہوتا ہے یہ اس سے بنتی ہے تو یہ میرا بھائی خود ہی لے کر آیا تھا اسے بہت پسند ہے اپنے دوست سے تو اس کی امینہ پیکٹس بنا کے فریزر کر لیے تھے تو میں نے جب بنانی ہوتی تو میں دو ایک پیکٹ نکال کے باہر رکھ دیتی ہوں جب وہ اچھے سے پگھل جاتا ہے تو اس کو میں بنا دیتی ہوں اس کو فریز کیا ہوئے ہم لوگوں نے تو یہ بھی میں نے پہلے صبح نکال کے رکھ دیئے تھے تو ابھی اچھے سے پگھل چکا تھا تو ابھی میں اس کو بنا رہی تھی اس کو اچھے سے دودھ میں مکس کرنے کے بعد چولے سے اتار لیں گے اور دوسرا پتیلے لیں گے اس میں پانی ڈالیں گے اور جس میں آپ نے بولی کو بنایا ہے اس کو اس میں رکھ دیں گے تو اب دونوں کو ہم لوگ اچھے سے کور کر لیں گے تاکہ اچھے سے یہ پک جائے تو پہلے اس کے اوپر میں نے ایک پلیٹ رکھ دی تھی اور جو بڑا والا پتیلہ ہے اس میں میں نے پانی شامل کیا تھا پانی اتنا ہو کے جس میں آپ کا جس میں بولی رکھی ہوئے ہے یہ والا پتیلہ اچھے سے ڈوب جائے اور اوپر سے آپ نے ایک ڈھکن اور رکھ دینا ہے اور اس کو اپنے لو فلم پر تقریباً دو گھنٹے تک کوک کرنا ہے دو گھنٹے تک یہ اچھے سے کوک ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو درمیان میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مطلب یہ جمنا شروع ہو گئی ہے یہ نہیں نا تو جب تک یہ اچھے سے جم جائے جب تک آپ اس کو پکاتے رہیں اور اس کا فلم آن رکھیں جیسے ہی یہ بلکل تک ہو جائے تو آپ فلم کو آف کر دیں تو بہت زبردست بن کے ریڈی ہوئی تھی مجھے کسی نے کامنٹ کر کے بتایا تھا کہ ہمیں اس کی ریسپی بتا دیں تو میں نے بتایا ہے ہم لوگ اسی طرح بناتے ہیں جیسے اگر آپ اس میں چاہیں تو ڈرائی نٹس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ہمارے گھر میں نے اتنا خوشی سے اس میں ڈرائی نٹس کوئی نہیں کھاتا سناریل ہیں کشمس ہیں بادام وغیرہ آپ اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں تو میں نے شامل نہیں کیا اور کچھ لوگ اس کو نمکین بھی بناتے ہیں چینی کی جگہ صرف اس میں نمک کر دیتے ہیں تو ہمارے گھر میں اس کو میٹھی پسند کرتے ہیں تو بہت زبردست بن کر یہ ریڈی ہوئی تھی تو جس نے مجھے کامنٹ کیا تھا اس کی فرمایش پر میں نے آج اس کو ریڈی کیا تھا ویسے بھی میرا بھائی شوک سے کھاتا ہے تو میں نے کہا چلیں وہ بھی بیمار ہے وہ بھی کھا لے گا اور میں اس کی ویڈیو بھی شوٹ کر لوں گی آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہر جگہ پڑنا اس کو مختلف طریقے سے بناتے ہیں کوئی کس طرح اور کوئی کس طرح تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں تو بھائی کو میں بولی دینے کے بعد آگئی تھی اوپر آج ہم لے کر آئے تھے ڈش ہم لوگ فرس ٹائم یہ ڈش لے کر آئے ہیں کیونکہ کراچی میں زیادہ تر گھروں میں کیبل ہوتی ہے ڈش نہیں ہوتا تو ابھی کچھ کچھ گھروں میں ڈش لگ رہے ہیں تو کیبل کی فیس بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ڈش لے آئے تاکہ روز روز کی جو فیس دینی ہوتی ہے نہ اس سے تھوڑا بچ جائیں تو ڈش سے یہ فائدہ ہے اس میں چینل بھی بہت زیادہ آتے ہیں ویسے کیبل پر بھی بہت زیادہ آتے ہیں لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنا ڈش لے آئے ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو خود جوڑ لیں میں اور میرا بھائی کر رہے تھے لیکن ہم سے یہ نہیں ہو رہی تھی تو پھر میرے بھائی کو ایک آدمی کو بلانا پڑا اور اس نے بہت اچھے سے ہی ہمیں سیٹ کر کے دے دیا تھا ہمارے گھر میں کوئی بھی اتنی زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتا یہ صرف ابو کے لیے لے کر آئے تھے ابو جو ہیں نیوز چینل دیکھتے ہیں نا تو کیونکہ ہم سب تو ہر وقت موبائل ہی چلاتے رہتے ہیں اور ڈرامے بھی کوئی نہیں دیکھتا ہاں اگر جس کو کوئی ڈراما یا کچھ بھی دیکھنا ہے تو وہ اپنے موبائل پر دیکھ لیتا ہے تو ابو بس اس پر ٹی وی پر نا نیوز چینل ہی دیکھتے ہیں اور کچھ ٹائم سے ہم لوگوں نے کیبل ہٹا دیا تھا تو بس آج یہ لے کر آگے تھے تاکہ ابو جو ہے نا تھوڑا انٹرٹین کروانی تھی تو ہم سے تو یہ بالکل سیٹ نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے ہمیں باہر سے کسی کو بلانا پڑا جس نے ہمیں سیٹ کر کے دیا تھا تو ابھی آپ کو میں اس ڈش کے پرائز بھی بتاتی چلوں یہ ڈش ہم لوگ کے لے کر آئے تھے چھ ہزار دو سو میں اور جس آدمی نے ہمیں سیٹ کر کے دیا تھا تقریباً چھے سے سات سو اس نے بھی لیا تھا تو تقریباً یہ ہمیں سات ہزار میں پڑ گیا تھا تو چلیں صحیح اب فیس سے تو بچ جائیں گے تو یہ سارا سوان ہم لوگوں نے اس کا کھول دیا تھا ایک جگہ پہ رکھ دیا تھا ابھی جو سیٹ کرنے والا آئے گا تو وہ اچھے سے ہمیں اس کو سیٹ کر کے دے دے گا ابھی میں یہاں پر بنا رہی ہوں ڈرائیگن پٹیٹو آپ نے شاید پہلے کبھی کھائے ہو یا نہیں کھائے ہو لیکن ہمارے گھر میں نے یہ سب بہت خوشی سے کھاتے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک چمچ میدہ اور دو چمچ قان فلور اور اس میں میں نے ایٹ کی ہے ہاف ٹیس پھون کا لی مر شامل کریک ہے ہاف ٹیس پھون میں نے لال کتی بھی مر شامل کی ہے یا ہاف ٹیس پھون پسی بھی مر شامل کیا ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیں گے اور ابھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں پٹاٹو یہ میں نے اس طرح ہم بڑے بڑے کاٹ لیے تھے لمبے لمبے اور پھر اس میں میں نے ہلکا سا بوائل دے دیا تھا بہت زیادہ ان کو گلانا نہیں ہے بس تھوڑا سا اس کو بوائل کرنا ہے اور اس مسالے میں اچھے سے مکس کر دینا ہے سارا مسالہ اچھے سے نا آلو پر لگا دینا ہے اور ان کو ہم لوگ ہلکا سا فرائی کر دیں گے دیپ فرائی نہیں کرنا تھوڑا سا آل لینا ہے اور اس میں سارے پٹاٹوز ڈال دینے ہیں ایک ایک کر کے ڈالنے ہیں سارے ایک ساتھ نہیں ڈالنے نہیں تو وہ آپس میں چپک جائیں گے تو الگ الگ کر کے اس کو اپنے بھی ڈالنا ہے تو یہ بہت زبردست بن کر تیار ہوتے ہیں آپ آلووں کو کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جس طرح میں نے کٹے آپ اس طرح ہم کٹیں اور ان کو ہم لوگ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے آلووں کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ان کا ڈارک کلر نہیں لانا بس اتنا ہی کلر لانا ہے اور ان سب کو ہم لوگ نکال لیں گے تو آلو ہو چکے ہیں ریڈی اور اب اسی آئل میں میں شامل کر دوں گی ایک میرے پاس ہری مرچے اور تھوڑا سا میں نے لسن لیا تھا ان کو چاپ کر لیا تھا وہ اس میں ڈال دوں گی لسن کی تھوڑی راس ملک ختم ہو جائے تو پھر اس میں میں سلائس میں کٹے ہوئے ٹیمارٹر پیاز اور میرے پاس شملا مرچے وہ ایڈ کر دی تھی ان کو میں نے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سے اس کو کو کرنا ہے اور اس میں جتنے بھی اور سپائسز ہیں وہ سارے جائیں گے میں نے اس میں ایڈ کی ہے لال پی سی وی مرچ ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کی ہے اور ان سب چیزوں کو اب میں کر دوں گی اچھے سے مک اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ریڈ چیلی ساوس ریڈ چیلی ساوس کچھ زیادہ ہی ایڈ ہو گیا تھا اور یہ بہت زیادہ سپائسی تھا پھر بچے اس کو نہیں کھا سکتے ہمارے گھر میں چھوٹی ہم میری کزن آئے میں تھے تو وہ اتنا پھر کہہ رہے تھے بہت زیادہ سپائسی ہے اور پھر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا سویا سوز اور سویسس بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا کیچپ کیچپ ایڈ کرنے سے اس کا اتنا اچھا پیارا سا ریڈ ریڈ کلر بنتا ہے اس کا کلر دیکھنے میں بہت زبردست ہوتا ہے تو پھر بچوں کو کھانے کا اس کا دل کرتا ہے دو چمچ کارن فلائر لے کر اس کو میں نے ہاف کپ پانی میں اچھے سے مکس کر دیا تھا اتنا مکس کی ہے کہ اس میں کوئی لامس نہ رہے اور اب اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو ایڈ کرنے سے یہ تھوڑا تھک تھک بنے گا اب اس کو اتنا کوئی کریں گے کہ تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور اس میں جتنے ہم لوگوں نے پہلے پٹاٹو فرائے کر کے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اگر چاہیں تو یوٹیوب پر ڈرائیگن پٹاٹوز کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بنائی ہوئے بہت زبردست بنتے ہیں مجھے تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن تھوڑی سپائسز کم ہونا میں زیادہ سپائسز نہیں کھاتی تو بس ہمارے ڈرائیگن پٹاٹوز ہو چکی تھے ریڈی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کمنٹ کر کے اس کو بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں بچے لاسٹ میں میں نے پٹاٹوز کے اوپر تھوڑا میونیز ڈال دیا تھا میونیز پہلے میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا لیکن بعد میں ہم لوگوں نے اس میں اتنا زیادہ میونیز ڈال دیا تھا کہ پٹاٹوز نظر نہیں آرہے تھے تو بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ میونیز اگر آپ کے پاس رہے تو اس کو ضرور ایڈ کرنز کے ساتھ کھائیں بہت اچھا فلیور دیگا ڈرائیگن پٹاٹوز ہم لوگوں نے کھانے سے پہلے بنائے تھے اور وہ سب بچوں نے کھا لیے تھے اور ہم لوگوں نے بھی ملکے کھائی تھے بہت تسری بنے تھے ابھی ابو لے کر آئے تھے شلجم کا ساگ اور ساتھ میں وہ چھوٹے والے شلجم نہیں ہو تو پنک والے وہ والے شلجم تھے یہ میں لائف میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں میں نے کبھی پہلے نہیں بنائے ایک دفعہ ہاں ہماری چلچی آئی تھی انہوں نے ہمیں بنا کر دیئے تھے تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا آئل لیا تھا اور اس میں لسن اور ہاری مرچن پیس کر شامل کر دی تھی اور اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیا تھا زیادہ براؤن نہیں کیا تھا تین چیماتر کاٹ کے میں نے اس میں ایڑ کر دیئے تھے اور ان کو تھوڑا سا سوفٹ ہو جانے تک میں اس میں کوک کر لوں گی اور اس میں میں نے دو چمچ ریڈ چلی فلیکس اور ایک چمچ میں نے حلدی ایڑ کی تھی اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایڑ کر دیئے تھا بس یہی سپائسز اس میں جائیں گے زیادہ ہم لوگ احساگ میں مصالف وغیرہ شامل نہیں کرتے اور ان کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی زیادہ فرائی نہیں کروں گی تاکہ اس میں تھوڑا جس سے کھٹا کھٹا پان ہوتا ہے وہ رہے اور پھر اس میں میں جتنے بھی شلجم تھے وہ سارے ایڈ کر دوں گی یہ والے شلجم جو ہوتے ہیں ساگ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کو پہلے میں نے کٹ کے الگ سے اچھے سے دھو لیا تھا بہت زیادہ مٹی ہوتی ان میں نا تو دھونے کے بعد میں نے ان کو گول گول کٹ لیا تھا پتہ نہیں لوگ کس طرح کٹتے ہیں بس میں فسٹم بنا رہی تھی تو میں نے اسی طرح کاٹے تھا شلجم اچھے سے مسالے میں مکس کرنے کے بعد جو شلجم کا ساگ تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا بلکل باریک کاٹ کے میں نے شامل کیا تھا اور اب اس کو فرائی کر لیں گے اچھے سے اس کا پانی جیسے ڈرائی ہو جائے شلجم کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے اور پھر اس کو اچھے سے میشر کی مدد سے میں میشر کر دوں گی تو آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارے پیارے کامنٹ کریں اور مجھے انسٹاگرام پر آپ نے لازمی فالو کرنا ہے وہاں پر اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہے یوٹیوب کے حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر ضرور ریپلائی کروں گی اور ملتی ہوں آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ